نمستے دوستو میں رینو سنگھ اپنے چینل کوکنگ وید رینو میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ونٹر سپیشل ایک دم یہ نئی ریسیپی جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اور جھٹ پٹ سے بن جائے گی تو یہاں پر میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ ایک دم خستہ ہماری ریسیپی بن کے تیار ہوگی اس کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں سبجی کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ کھائیں آسان سی ریسیپی اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے تو اس کو بنانے کیلئے میں نے یہاں پہ چار سکرکندی لی ہیں ایک لیا ہے پریسر کو کریں سکرکندی کو ہم پریسر کو کر میں ڈال دیں گے ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی کپ پانی پانی ہمیں بہت کم ڈالنا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے ڈککن لگا کے اس میں تیج آنچ پر دو سیٹی لگائیں گے میری سکرکندی تھوڑی موٹی ہے تو اس لئے دو لگائی ہیں اگر آپ نے پتلی سکرکندی لی ہیں تو ایک لگائیں جیسے اس کا پریسر نکل جائے گا تو سکرکندی ہم نکال لیں گے چیک کر لیں گے سکرکندی ہماری ابلیک نہیں لیکن ہمیں ان کو 90% ہی اُبالنا ہے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے تو گرم ہی سکرکندی جب ہم ہوں گی تو ان کو ہم چھیل لیں گے کیونکہ تھنڈی ہونے پہ یہ آسانی سے نہیں چھلیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرکندی میں سے بھاپ نکل رہی ہے ابھی یہ گرم ہے تو گرم میں ہی ہم ان کو فٹا فٹ سے چھیل کے تیار کر لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ نہیں اُبالی ہیں تو یہاں پر ہم نے ساری سکرکندی اپنی چھیل کے تیار کر لی ہیں تو اب ہم ان کو قدوکس کر لیں گے جیسے ہی یہ پوری طرح سے ٹھنڈی ہو جائیں گی تو یہ دیکھئے یہ نائنٹی پرسنٹ ہی اُبالی ہے اس لیے آسانی سے قدوکس ہو رہی ہیں اگر یہ زیادہ اُبال جائیں گی تو آسانی سے قدوکس نہیں ہوں گی اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس ریسپی میں ہمیں ان کو قدوکس ہی کرنا ہے تب ہی جو آپ کی ریسپی ہے ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار ہوگی تو یہاں پر ہم اپنی ساری سکرکندی قدوکس کر کے تیار کر لیتے ہیں تو جیسے ہماری سکرکندی تیار ہو جائیں گی تو یہاں پر لیا ہے ہم نے میٹھا میٹھے کے لیے یہاں پر میں نے بورا لیا ہے اگر آپ کے پاس بورا نہیں ہے تو چینی کو آپ مکسی میں ڈال کے پیس کے اس کا پاوڈر بنا لیں آدھا کپ لیا ہے میجرنگ کپ سے کوئی بھی کٹوری آپ سیٹ کر لیں دو لیئے ہم نے ہری الائچی دو چمچ لیا ہے سوکھا ناریل سوکھا ناریل کا فلیور اس میں بہت اچھا آتا ہے تو آپ جرور ایڈ کریں اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چمچ سفید تل سفید تل سے بھی جو آپ دیکھیں گے کہ اس کا ٹیسٹ اور ٹیکشر دونوں بہت اچھے آتے ہیں لاسٹ میں ہم نے لیا ہے دو کپ گہوں کا آٹا تو سب سے پہلے میں ایک کپ گہوں کا آٹا اس میں ڈالوں گی اور اچھے سے مکس کروں گی اس آٹے کو گونتھنے کے لیے ہمیں پانی کا یوز بلکل نہیں کرنا ہے سکرکندی سے ہی ہمیں یہ پورا آٹا گونتھ کے تیار کرنا ہے اور نارملی جیسے پوری کا آٹا ہوتا ہے اتنا ہی ٹائٹ آٹا ہمیں اس کا گونتھنا ہے تو ایک کپ ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمیں لوز دکھائی دے رہا ہے تو ایک کپ ہم نے گہوں کا آٹا اور لے لیا ہے لیکن پورا ایک بار میں نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آٹا ڈالتے جائیں گے اور اس کو ہم ملتے ہوئے تیار کر لیں گے سکر آٹا ہی ہمیں اس کا تیار کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کا ٹائٹ آٹا گونتھ کے تیار کر لیا ہے جیسا نارملی پوری کا ہوتا ہے تو ہاتھ کو تھوڑا سا چکنا کرتے ہوئے ہمیں اس آٹے کو چکنا کر کے اکھٹا کر کے پانچ منٹ کے لیے ڈھک دیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے تھوڑا سا ہم مسلتے ہوئے اس کو چکنا کر لیں گے جیسے کہ جو ہماری پوریاں ہیں ایک دم پرفیکٹ بنیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو چکنا کر لیا اب ہم اس کی لوئی بنا لیں گے یہ پوریاں تھوڑی سی موٹی بنتی ہیں تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تھوڑے بڑے سائز کی لوئی بنانی ہے گول کر لیتے ہیں تو چلیے اب ان کو بیل لیں گے ایک چکلے پر تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اوئل اوئل کی ہلپ سے ہی ہمیں بیلنا ہے سوکھاٹا نہیں لینا ہے اب کنارے سے لیتے ہوئے اس کو ہم بیل لیں گے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں زیادہ پتلی ہم نے پوری نہیں بنائی ہیں تو اب ہم نے لے لیے ہیں تھوڑے سے سفیت تل اس کے اوپر ڈال دیں گے دوبارہ سے بیلنسی ہلکا سا دبا دیں گے جس سے کہ یہ نکلے نہیں تو یہاں پر ہم نے ایک پوری یہ بنا کے تیار کر لی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پاس سے دکھا رہی ہوں ایک اور میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تو دوسری لوئی لے لی آسانی سے بل جائیں گے اگر آپ کا آٹا پرفیکٹ لگا ہوگا تو اگر بلنے میں دکھت ہو تو آپ تھوڑا سا آئل ڈالنے چکلے پر آسانی سے بن جائیں گے تھوڑا سا تل ڈالیں گے دوبارہ سے ہم بیلنسی ہلکا سپریس کر دیں گے تو یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم اپنی ساری پوریاں بنا کے تیار کر لیں گے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی پوریاں بنا کے تیار کر لی ہیں اب ان کو فرائی کر لیں گے کڑھائی میں آئل ہم نے پہلے سے گرم کرنے رکھ دیا تھا پوریاں تلنے کے لیے ہمیں اچھا گرم آئل چاہیے لیکن جیسے ہی ہم کڑھائی میں پوری ڈال دیں گے ایک سائیڈ وہ فول جائے گی اس کے بعد ہم گیس کی فلیم کو میڈیم پہ کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر الٹتے پلٹتے ہوئے ہم ان کو اچھے سے فرائی کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ایک سائیڈ پھول گئی ہے پلٹ لیتے ہیں دوسری سائیڈ بھی ہم فرائی کر لیں گے ایک دو بار الٹتے پلٹتے ہوئے ان کو ہم کرا رہا ہونے تک فرائی کر لیں گے تو کلر سے ہی پتا پڑ رہا ہے کہ پوری ہماری اچھے سے فرائی ہو گئی ہے دونوں سائیڈ الٹتے پلٹتے اس کو فرائی کر لیا ہے کنارے پہ تھوڑا سا روکتے ہوئے ہم اس کو نکالیں گے میں آپ کو پاس سے دکھا رہے ہوں کہ کتنی بڑھیا ہماری پوری بنی ہے ایک اور میں فرائی کر کے دکھاتی ہوں کڑھائی میں جب ہم ڈالیں گے تو اویل اچھا گرم ہونا چاہیے جیسے ہی پوری ہماری فول جائے گی دباتے ہوئے ہم اس کو فرائی کریں گے جیسے ہی پوری ایک سائیڈ فول جائے گی تو اب ہم اس کو پلٹ کے دوسری سائیڈ بھی فرائی کریں گے لیکن گیس کی فلیم کو تھوڑا سا کم کر لیں گے اور دونوں سائیڈ الٹتے پلٹتے ہوئے فرائی کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دوسری پوری بھی ہماری فرائی ہو کے تیار ہے یہ دیکھئے لگ رہی ہیں نا دیکھنے میں ایک دم سندر یہ کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی لگتی ہیں تو اسی طرح سے ہم اپنی ساری پوریاں فرائی کر کے تیار کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہماری سکرکندی کی بہت ہی ٹیسٹی میٹھی پوریاں بن کے تیار ہیں جو کبھی سکرکندی نہیں کھاتے تھے ایک بار ان پوریوں کو کھا لیں گے تو بار بار مانگ مانگ کے کھائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں ایک دم خستہ کراری ہماری پوریاں بن کے تیار ہوئی ہیں ان کو آپ چائے کے ساتھ کھائیں اچار کے ساتھ کھائیں سبجی کے ساتھ کھائیں اس ریسیپی کو ایک بار بنا کر جرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا